دونوں سائٹ سے ہمارے کواہ فرائے ہو گئے بہت اچھے طریقے سے ابھی ہمیں پلیٹ لیں گے اس کے پر میں نے ٹیشو پیپر رکھا ہے تاکہ اس کا ایکسٹر آئیل جو ہے وہ نکل جائے سلام علیکم فرنڈز ڈیلیشیس ہوم کوکنگ ریسپیز میں حوش آمدید آج میں آپ کے ساتھ چکن اور آلو کے کباب کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں تو چلیں ہم اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں لاکھے بابرکت تام سے جو بہت مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا اس کے لئے میں نے آدھا کلو آلو لیا ہے اور ان کو میں نے بوائل کر لیا اور اس کے علاوہ میں نے تقریباً ایک کپ میں نے چکن لیا اور اس کو میں نے تھوڑا سندمک ڈال کے پانی میں بوائل کر لیا اور بعد میں میں نے اس کے ریشے کر لیا ابھی ہم اپنے آلووں کو میش کر لیں گے آلو اور چکن ہمارا تھنڈا ہونا چاہیے تھنڈا ہونے کے بعد آپ نے آلووں کو میش کرنا ہے ابھی ہم اس کے اندر یہ چکن ڈال دیں گے یہ تھوڑا سا خرا دنیا ہے تھوڑی سی جو ہے نا پودینے کے پتیاں اور ایک میں نے حریمچ ڈالی ہے وہ بھی اس میں ڈال دیں گے ایک میں نے چھوٹے سائز کی پیاس لی اور اس کو میں نے کدو کش کر کے اس کا پانی میں نے نکال لیا ہے وہ بھی ڈال دیں گے اس کے اندر ہم ون ٹی سپون یہ اپنے ٹیس کے حساب سے آپ لوگ نوک شامل کریں گے اس کے اندر ٹو ٹی سپون ہم زیرہ پاورڈر ڈالیں گے ون ٹی سپون کٹی لال مرچ ون ٹی سپون اس کے اندر کالی مرچ کا پاورڈر شامل کریں گے ابھی ان سب چیزوں کو ہم مکس کر لیں گے ابھی ہم تھوڑا سا پورشن اس کا لیں گے اور اس کے کباب بنا لیں گے جس سائز کے آپ لوگوں نے کباب بنا لیں گے آپ اسی سائز کا لے کے اس کے کباب بنا لیں گے جی فرنڈز ہم نے اپنے کٹلس بنا کے سارے ٹی میں تیار کر لی ہے ابھی ایک پلیٹ لیں گے پلیٹ میں ایک اندر ڈالیں گے اس پہ تھوڑا سا نمک ڈال دیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے پہنٹ لیں گے ابھی اسے انڈے کے اندر ہم ٹو ٹیبل سپون دودھ بھی شامل کریں گے اسے ہمارے کباب بہت ہی سوفٹ بلیں گے جی فرنڈز ابھی ہم ایک پہن لیں گے اور اس کے اندر میں نے تھوڑا سا آئل ڈال دیا اور میں نے میڈیوم فلیم آن کر دیا آئل کو ہم میڈیوم فلیم پہ تھوڑا سا گرم کر لیں گے تقریبا دو منٹ کے لیے تو جی فرنڈز اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پرسٹ کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز کو نوٹیفکیشن ملتا رہے ابھی ہم ایک کباب اٹھائیں گے اور اس کو انڈے کے اندر ڈپ کریں گے اس طریقے سے اور ہم اپنے اس کے اندر ڈال دیں گے جی فرنڈز فلیم کو میڈیوم ٹو لو رکھنا ہے اسی بھی ہم نے ان کو فرائے کرنا ہے تاکہ ہمارے اچھے طریقے سے فرائے ہو جائیں ابھی ہم اپنے کباب کی سائٹ چینج کر لیں گے تقریباً ایک منٹ ہو گئے ان کو فرائے ہوتے رہے بہت ہی احسیات کے ساتھ آپ نے اس کی سائٹ چینج کر لیں جی فرنڈز دیکھیں ہمارے کباب بہت ہی زبردست رن رہے ہیں اور بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی ہے آپ بھی اس کو ضرور بنائیے گا کمنٹ باکس میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کے کباب کیسے بنے جی فرنڈز تھوڑی دیت کے بعد ہم نے اپنے کباب کو دیکھتے جانا ہے تاکہ ہمارے کباب جل نہیں جائیں دیکھیں بہت اچھے طریقے سے ہمارے کباب جو ہے وہ فرائے ہو رہے ہیں بس گولڈن گلر آنے پہ ہم نے اس کو تار لینا ہے دونوں سائٹ سے ہمارے کباب فرائے ہو گئے بہت اچھے طریقے سے ابھی ہمیں پلیٹ لیں گے اس کے پر میں نے ٹیشو پر پر رکھا ہے تاکہ اس کا ایکسٹر آئر جو ہے وہ اکل جائے جی فرینڈز ہمارے بہت ہی زبردرست آلور چکن کے کباب تیار ہو گئے ہیں آپ اس کو بنائیے اپنی فیملی کے ساتھ انجوائی کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کے کباب کیسے بنے ہیں یہ دیکھیں کتنے سوفٹ اور کتنے بہت ہی مزے کہ یہ کباب تیار ہوئے ہیں اللہ حافظ